ہم سب ہی اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی دفعہ یہ الفاظ سن چکے ہیں کہ امریکہ اس دنیا کی واحد سپر پاور ہے امریکہ ہی اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے دنیاوی نکتہ نظر سے یہ بات ٹھیک بھی نظر آتی ہے کہ دنیا کا کنٹرول امریکہ کے ہاتھ میں ہی ہے اگرچہ آج کل ترقی پذیر ممالک میں اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ امریکی معیشت زبال کا شکار ہے اور آئندہ چند دہائیوں میں امریکہ سے دنیا کی سپر پاور کی حیثیت چھن جائے گی لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کوئی ملک آخر سپر پاور بنتا کیسے ہے اور امریکہ کے وہ کیا سٹیپس یا عوامل ہیں جنہوں نے امریکہ کو آج ایک سپر پاور بنا ڈالا دنیا کی سب سے بڑی معیشت بننے میں محض پیداوار برامداد مضبوط کرنسی مضبوط فوجی طاقت ہی کافی نہیں ہے بلکہ امریکہ نے یہ مقام گزشتہ ایک صدی کے دوران کئی مراحل میں اپنی برطری ثابت کرتے ہوئے حاصل کیا ہے اور امریکہ کی مضبوط عالمی معیشت اور اس بنیاد پر امریکہ کی سپر پاور کی حیثیت کو ختم کرنے کے امکانات فی الحال دور دور تک نظر نہیں آتے ڈیلی برز کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدیر ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے ان عوامل کے بارے میں جن کی بدالت امریکہ آج دنیا کی واحد سپر پاور ہے دوستو انیسویں صدی کے اختتام اور بیسویں صدی کے شروع میں دنیا کا مالیاتی نظام مختلف اقسام کی کاغذی کرنسی سے منتقل ہو رہا تھا اس صورتحال میں مختلف عوامل کی بدالت زیادہ تر ممالک اس بات پر متفق ہوئے کہ کرنسی کی قدر سونے کی مخصوص مقدار کے مطابق رکھی جائے اور کرنسی کو چھاپنے کے لیے حکومت کے پاس اسی حساب سے سونا بھی موجود ہونا چاہیے 1873 میں ایک ڈالر کی قدر 1.504 گرام سونا مقرر کی گئی اس حساب سے 1000 ڈالر کرنسی چھاپنے کے لیے امریکی حکومت کے پاس 1504 گرام سونا موجود ہونا ضروری تھا یعنی یہ تیہ کیا گیا کہ جس ملک کے پاس جتنا سونا ہوگا اسی مالیت کے برابر وہ ملک کرنسی چھاپ سکے گا اس سے زیادہ نہیں لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ نظام درہم برہم ہو گیا پہلی جنگ عظیم میں شامل ممالک کو جنگی اخراجات کے لیے بے تہاشا روپیہ درکار تھا اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان ممالک نے اپنی مرضی اور اپنی ضرورت کے مطابق کرنسی نوٹ چھاپنے شروع کر دیا اس کے نتیجے میں بعض ممالک میں افرات زر بہت زیادہ پڑ گیا اور ان کی کرنسی کی قدر بہت ہی کم ہو گئی اس دور کی سپر پاور برطانیہ کی کالونیاں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی برطانیہ نے اپنی کرنسی کی قدر اور اپنی پوزشن برقرار رکھنے کے مقصد سے اپنی کرنسی کو سونے کے ساتھ منسلک رکھنے کی کوشش تو کی لیکن آخر کار برطانیہ نے بھی کرنسی کے پیچھے سونے کے میار کو قائم رکھنا ترک کر دیا اس وجہ سے برطانوی کرنسی پاؤنڈ کی قدر میں شدید کمی واقع ہوئی اور بین الاقوامی تاجر جو پاؤنڈ میں تجارت کیا کرتے تھے ان کے بینک اکاؤنٹ اس سے بہت متاثر ہوئے جنگی اخراجات پورے کرنے کے لیے برطانیہ جیسی سپر پاور کو بھی قرض لینے پر مجبور ہونا پڑا پہلی جنگ عظیم کے بعد 1920 میں برطانیہ کا قومی خسارہ 7.8 ارب پاؤنڈ تک پہنچ گیا جو جنگ عظیم اول سے پہلے 600 ملین پاؤنڈ تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کا یہ قومی خسارہ بڑھتے بڑھتے 21 ارب پاؤنڈ تک پہنچ گیا جو اس کا تین گناہ بنتا تھا اسی طرح باقی ممالک جیسے روز فرانس اور جرمنی بھی شدید مالی خسارے کا شکار ہو گئے ان دونوں عالمی جنگوں میں امریکہ کی معاشی اور سفارتی پولیسی بہت کامیاب رہی امریکہ نے ان جنگوں میں پہلے جنگی تاجر کے طور پر اور بعد میں جنگی فریق کے طور پر حصہ لیا جب پوری دنیا ان جنگوں میں مصروف تھی تو امریکہ اپنے تمام سرمایہ اور افرادی قوت کے ذریعے کپاس، گندم، ربر، مشینری، تینتی دھاتوں اور اسلحے کی پیداوار میں مصروف تھا اور ایک مختصر ترین عرصے میں امریکہ نے دنیا کا عظیم ترین اقتصادی عروج حاصل کیا اور دنیا کا ایک بڑا ایکسپورٹر بن گیا 1913 سے 1917 کے صرف چار سال کے عرصے میں امریکہ کی کل برامدہ دو آشاریہ چار بلین ڈالر سے بڑھ کر تقریباً چھے آشاریہ دو بلین ڈالر تک پہنچ گئی تھی جبکہ اس وقت کی عالمی سپر پاور برطانیہ کی برامدہ دو آشاریہ پانک سفر ارب ڈالر کے قریب تھی اسی طرح دوسری جنگ عظیم کے آغاز میں بھی امریکہ باقاعدہ طور پر جنگی فریق نہیں تھا اور انہوں نے اپنے تمام تر وسائل برامدہ کے لیے استعمال کیے 1945 تک امریکہ کی برامدہ تقریباً دس ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو گئی تھی جس میں سے زیادہ تر برامدہ برطانیہ اور روس کو کی جاتی تھی اس کے مقابلے میں برطانیہ کی برامدہ تین ارب ڈالر کے قریب تھی امریکہ کی طرف سے یہ شرط آئید کی گئی تھی کہ وہ جنگ کے دوران یہ تمام اشیاء اپنی کرنسی یعنی ڈالر یا سونے کے عوض ہی فروخت کرے گا اس وقت تمام ممالک کے پاس امریکی ڈالرز تو نہیں تھے لہٰذا امریکہ نے اس طریقے سے دوسرے ممالک کے سونے کے زخائر اپنے پاس جمع کر لیے یوں دونوں عالمی جنگوں سے امریکہ نے اپنے لیے کاروبار کے ایسے مواقع پیدا کیے جب دنیا کی بڑی طاقتوں کی معیشتیں جنگ کی نظر ہو رہی تھی تو تب امریکہ دنیا کی معیشت کا تقریباً تین چوتھائی سونا تجارت سے اپنے پاس زخیرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا امریکہ کے سونے کے زخائر انس سو دس میں دو ہزار ٹن تھے جو انس سو پینتالس میں بیس ہزار ٹن تک پہنچ گئے اندنوں عالمی جنگوں کے دوران امریکہ حیران کن معاشی ترقی کے سبب دوسرے ممالک کو قرض دینے کا آخری آپشن بھی بن چکا تھا دوسرے جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے اتحادی ممالک کو جنگی سازو سامان اور دیگر امداد کو لینٹ لیز ایکٹ یعنی لیز پر قرضے کے طور پر بھی دینا شروع کر دیا لینٹ لیز قرضے کے تحت امریکی حکومت کسی بھی ملک کو جنگی سامان بیچنے کے بجائے قرض لیز یا امداد کے طور پر بھی دے سکتی تھی اس قرض یا امداد کا مقصد ان ممالک کی دفاعی طور پر مدد کرنا تھا جن کی سلامتی امریکہ کی سلامتی کے لیے اہم سمجھی جاتی تھی اس وقت تک امریکہ خود جنگ میں باقاعدہ طور پر ابھی فریق نہیں بنا تھا اور تنازیات میں سرکاری طور پر غیر جانب دار تھا اس امداد کا زیادہ تر حصہ برطانیہ اور ان دیگر ممالک کو دیا گیا جو جرمنی اور جاپان کے خلاف حالت جنگ میں تھے اور مزید اسلحہ خریدنے کی سکت نہیں رکھتے تھے لینٹ لیز ایکٹ کے تحت ہی برطانیہ کی سپر پاور کو اس قابل بنایا گیا کہ وہ جرمنی کے خلاف عملی طور پر جنگ جاری رکھ سکے دسمبر 1941 میں پرل ہاربر پر جاپان کے حملے کے بعد جب امریکہ باقاعدہ طور پر جنگ میں فریق بن گیا اس وقت بھی لینٹ لیز ایکٹ کے تحت امداد کا سلسلہ جاری رہا اور جنگ کے اختتام تک امریکہ تیس سے زائد ممالک کو تقریباً پچاس ارب ڈالر امداد دے چکا تھا ان تمام عوامل کی وجہ سے امریکی ڈالر ایک مضبوط عالمی کرنسی کے طور پر نمائیا ہوا اور اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں بھی امریکہ کی مقروض ہو گئیں یہ وہ موقع تھا جب 1944 میں امریکہ نے 44 ممالک کے نمائندگان کو جمع کر کے ایک ایسا ایکٹرمنٹ کیا جو ڈالر کو ایک عالمی کرنسی بنانے کی بنیاد بنا 1944 میں 44 ممالک کے نمائندوں نے بریٹن بورٹس ہیمشائر میں ملاقات کی تاکہ غیر ملکی ذرہ مبادلہ کے انتظام کے لیے ایک ایسا نظام وضع کیا جائے جس سے کسی بھی ملک کو نقصان نہ ہو اس موقع پر فیصلہ کیا گیا کہ دنیا کی کرنسیوں کو اب سونے سے منسلک نہیں کیا جائے گا بلکہ اب سونے کے بجائے ڈالرز کے مساوی قدر مقرر ہوگی یعنی باقی ممالک کی کرنسی کو امریکی ڈالر سے منسلک کیا جائے گا اور امریکی ڈالر سونے کی قدر سے منسلک ہوگا 28.35 گرام سونے کی قیمت بھی 35 ڈالر مقرر کی گئی کرنسی کے اس عالمی نظام کو بریٹن بورٹس معاہدے کا نام دیا گیا ظاہر سے بات ہے کہ اس وقت سونے کے سب سے زیادہ زخائر امریکہ کے پاس ہی موجود تھے اور باقی ممالک جنگی اخراجات کی وجہ سے اپنے سونے کے زخائر سے محروم ہو چکے تھے ان ممالک کے پاس سونا نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ کرنسی جاری کر سکیں اس لیے انہوں نے اپنے ملکوں کی کرنسی جاری کرنے کے لیے اپنی کرنسی کی قدر سونا رکھنے کے بجائے امریکی ڈالر رکھے جانے کی شرط منظور کر لی بیٹن بورٹس معاہدے کے نتیجے میں دو اہم عالمی مالیاتی اداروں ورلڈ بینک اور عالمی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کی بنیاد رکھی گئی کیونکہ دو عالمی جنگوں کے بعد ممالک معاشی تباہ حالی کا شکار تھے اور اس صورتحال میں تمام ممالک کو اپنے بنیادی دھانچے اور معیشت کی بحالی کے لیے قرضوں کی سخت ضرورت تھی لہٰذا ورلڈ بینک نے امریکی فنڈنگ سے ان ممالک کو بڑے پیمانے پر قرضے دیئے اس کے علاوہ آئی ایم ایف مجموعی طور پر دنیا کی ایکانومی پر نظر رکھتا تھا اور چھوٹے ممالک کو ادائیگیوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے قرض فراہم کرتا تھا اس طرح بریٹن ورڈز معاہدے نے امریکہ کو دنیا کے دیگر ممالک پر ایک ممتاز حیثیت دلاتی یہ وہ پہلا مرحلہ تھا کہ جہاں امریکی ڈالر کو دنیا کی باقی تمام کرنسیوں کے مقابلے میں فوقیت حاصل ہوئی اور امریکی ڈالر عالمی کرنسی کے طور پر سامنے آیا امریکی ڈالر کو مستحقم عالمی کرنسی بنانے کا دوسرا مرحلہ یا دوسری فیصلہ کن وجہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کا قیام ثابت ہوا دوسری عالمی جنگ میں برطانیہ، فرانس، روس، امریکہ، جرمنی، اٹلی اور جاپان حالت جنگ میں تھے اس وقت امریکہ اور برطانیہ ہی ایسے دو ممالک تھے جن کے پاس زمین سے تیل نکالنے اور اس کو استعمال کے قابل بنانے اور اس کی تجارت کرنے کی صلاحیت موجود تھی 1938 میں ایک امریکی کمپنی نے سعودی عرب میں تیل کا ایک بڑا زخیرہ دریافت کیا اور اس میں سے تیل نکالنے کا کام شروع کر دیا جنگ کے دوران اٹلی نے سعودی عرب میں موجود امریکی تنصبات پر کئی مرتبہ گولہ باری کی سعودی عرب کو اپنی زمین اور ان تنصبات کی حفاظت کی شدید ضرورت محسوس ہوئی اس وقت امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ نے محسوس کیا کہ اس وقت اور مستقبل میں بھی ترقی کے لیے سب سے اہم چیز تیل ہے امریکی صدر نے سعودی عرب کے حکمران شاہ عبدالعزیز سے طویل ملاقات کے بعد 1945 میں تاریخ کی ایک ایسی ڈیل کی جس نے مستقبل میں امریکی ڈالر کی تقدیر ہی بدل ڈالی اس ڈیل کے مطابق امریکی مستقبل میں سعودی عرب پر کسی بھی ممکنہ حملے سے بچنے کے لیے مدد پراہم کرے گا اس مقصد کے لیے وہ سعودی عرب کو ہر قسم کا جدید ترین فوجی اسلحہ بھی پراہم کرے گا اور اس کے بدلے سعودی عرب اپنی زمین سے نکلنے والے تیل کو صرف ڈالر کے عوض ہی فروغ کرے گا یوں تیل کی فروغ ڈالر میں کی جانے لگی اور یہیں سے میڈل ایسٹ کے ممالک کا اروض شروع ہوا 1960 میں اوگنائزیشن آف دی پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹینرز یعنی اوپیک کا قیام عمل میں آیا اوپیک کے قیام کے بعد دنیا میں تیل کی تمام تجارت ڈالرز میں ہی ہونے لگی یہاں امریکی ڈالرز کی بالدستی کا تیسرا مرحلہ سامنے آیا جس نے ڈالر کو مستحکم طور پر عالمی کرنسی بنا دیا برٹن بورڈز معاہدے کی روح سے کوئی بھی ملک ڈالر کے عوض امریکہ سے مقررہ مقدار میں سونا حاصل کر سکتا تھا اس سے 1970 میں امریکہ کے سونے کے زخائر کم ہوتے ہوتے دس ہزار ٹن رہ گئے یہ وہ وقت تھا جب امریکہ کے لیے ڈالر کے عوض سونا واپس کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا امریکہ کے اس وقت کے صدر ریچرڈ نیکسن نے عارضی طور پر ڈالر کے عوض سونے کی تبدیلی کے معاہدے کو منسوخ کر دیا اور یوں برٹن بورڈز معاہدہ عملی طور پر ختم گیا اب دنیا کا ہر ملک اپنی کرنسی کا ایکسچینج ریٹ متعین کرنے میں آزاد ہوا اور کرنسی سونے سے منسلک بھی نہ رہی چنانچہ اب کسی بھی کرنسی کی قدر جانچنے کا پیمانہ ڈالر یا اس کے مساوی سونے سے منسلک نہیں رہا تھا بلکہ اس کرنسی کا عالمی مارکٹ میں استعمال یا اس کی ڈیمانڈ ہی اس کی قدر متعین کرتا تھا یعنی اب یہ بات اہم ہو گئی تھی کہ آپ کی کرنسی کہاں کہاں استعمال ہو سکتی ہے اور اس سے کیا کچھ خریدا جا سکتا ہے اس تناظر میں امریکی ڈالر وہ واحد کرنسی تھی جس سے آپ اس صدی کی سب سے اہم چیز یعنی تیل خرید سکتے تھے اس لیے اب بھی زیادہ تر ممالک نے اپنے ذرہ مبادلہ کو زیادہ تر ڈالرز میں ہی رکھا تاکہ وہ عرب ممالک سے اس کے بدلے تیل خرید سکیں اس کے علاوہ امریکی بالا دستی کی ایک اہم وجہ اور بھی ہے خوشحال ممالک کے ذرہ مبادلہ کے زخائر تو زیادہ ہوتے ہیں جبکہ تجارت کے لیے وہ اس میں سے ایک مخصوص رقم ہی استعمال کرتے ہیں جیسے اگر ایک خوشحال ملک کے ذرہ مبادلہ کے زخائر ایک سو عرب ڈالر کے ہوں گے تو وہ اس میں سے بیس عرب ڈالر ہی تجارت کے لیے استعمال کر رہا ہوگا اور اس کے پاس باقی کے اسی عرب ڈالر اضافی ہوں گے جس طرح ہم اپنے بچائے ہوئے پیسے کو جمع کرنے کے بجائے انہیں سٹاک مارکٹ، سیونگ سیڈفیکیٹ یا بانڈز کی صورت سرمایہ کاری میں استعمال کرنا پسند کرتے ہیں اسی طرح ممالک بھی اپنے اضافی ذرہ مبادلہ کے ذخائر کی امریکی ٹریجری بانڈز میں سرمایہ کاری کرتے ہیں یہ ٹریجری بانڈز امریکی حکومت کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں اور مختلف ممالک اس میں اس غرض سے سرمایہ کاری کرتے ہیں کہ انہیں مستقبل میں اس سرمایہ کاری پر معقول منافع ملے گا امریکی فیڈرل ریزرو اور یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ٹریجری کے مطابق مئی دو ہزار بائیس تک دوسرے ممالک نے امریکی ٹریجری سیکیورٹی سمیت تقریباً سات آشاریا چار ٹریلین امریکی ڈالرز رکھے ہوئے ہیں یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ فرانس، انڈیا اور روس کے مشترکہ جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے اس بے شمار پیسے کی بدولت امریکی معاشی ترقی، دفاعی اخراجات، سنتی پیداوار اور بڑے بڑے مالیاتی اداروں، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف کو فنڈ دینے کا ایک اضافی فائدہ بھی موجود ہے ان بے شمار وسائل کے ساتھ امریکہ کو دوسرے ممالک پر ایک فیصلہ کن انداز میں غیر منصفانہ کنٹرول بھی حاصل ہو جاتا ہے اگر کوئی ملک امریکہ کی مرضی کے خلاف چلنے کی کوشش کرے تو امریکہ میں موجود ان کے ڈالرز کے زخائر کو منجمت بھی کر دیا جاتا ہے یوں دنیا کی سب سے طاقتور کرنسی امریکی ڈالر ہے امریکہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کی بیک پہ امریکہ پہ اس کی مقررہ مقدار میں سونا محفوظ رکھنے کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے اور اسی بنیاد پر امریکہ کو دنیا میں سپر پاور کی حیثیت حاصل ہے دنیا کے چند ممالک تجارت کے لیے آپس میں اپنی لوکل کرنسی استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں لیکن عالمی تجارت میں امریکی ڈالرز کی ضرورت اور دنیا کے معاشی نظام میں اس کی برتری آج بھی سب کرنسیز پر فیصلہ کن ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیو سے محضوظ ہوتے رہیں موسیقی